تو ایک صاحب نے منو کیا کہ جی پیلے جھنڈے نکلنے ہیں کیامت سے پہلے وہ کہیں سے نکلیں آپ کہہ رہے ہیں کیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں ہم نے پیلے جھنڈے نہیں دیکھے تو انہوں سارے نو یاد ہونا ہے کہ آج تھوڑے سال پہلے ہو پہنجی سوچاں جسی کوئی ہفتہ کھانٹ گزریا صحیح میں نو یاد نہیں تو خبر آئی ہے کہ دبائیچ یا اتھے یو اے ایچ یو اے ایچ متحدہ عرب امرات اچ مدی صاحب مدی کافر اتھے گیا ہے انہیں بقیدہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ نیو ورڈ آڈر آ رہا ہے وہ صرف باتوں باتوں میں نہیں آ رہا یعنی سے بھائی اسلام بیٹھیں یہ فیلڈ کے لوگ ہیں یہ سمجھتے کہ جب نیو ورڈ آڈر آتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے جیسے انہوں نے بڑے سارے معاملات دیکھے ہیں فیلڈ میں رہ کے تو وہ جو نیو ورڈ آڈر ہوگا وہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوگا وہ نیو ورڈ آڈر ہوگا دجال کی طرف سے کیونکہ ہم لوگ دجال کے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم دیکھو کہ تجارتیں اور راستیں منقطہ ہو جائیں کتاب الفتن میں اس کی ہے نعیم بن حماد دیویس اور تو سمجھ لینا کہ امام مہدی کا زمانہ آگیا دجال کا زمانہ آگیا تو اسی سلسلے میں مسلمانوں کی طرف سے اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اسلامیک ورڈ آڈر جو ہے اس پہ کام کیا جائے نہ کہ کیونکہ اسلامیک ورڈ آڈر حضرت آدم علیہ السلام سے ہی آگیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ فرض ہے کہ ہم لوگ چلو جی اور بھی معاملات میں ہم بڑا نکلتے ہیں جب اس طرح کا معاملات ہو جاتے ہیں تو ہمیں جناب شرم آنے لگ پڑتی ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں جناب میں جاؤں جی دین کی بات کروں حالانکہ یہی اصل کام ہے جو ہم نے کرنا ہے اور آگے حالات اور چیج ہوں گے جیسے غزوہند آپ کے سر پر آیا کھڑا ہے ورڈ وار 3 آپ کے سر پر کھڑی ہے امام مہدی کا ظہور آپ کے سر پر کھڑا ہے اور ریسرچ کے ساتھ تمام دنیا کے ریسرچر محققین اللہ کے ولی جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں ان کو آپ پڑھ کے دیکھیں آپ کو یہی کچھ ہی ملے گا کہ جناب آپ تیاری کریں مسلمانوں تیاری کریں اور حالانکہ یہودی ہم سے بہت زیادہ تیاری کر کے بیٹھا ہے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے عام لوگ میں جا رہتا ہوں نا باہر تو مجھے پتا ہے تب ہی شکر ہے یہ تھوڑی بہت ہی سمجھ بھی آئی نہیں تو یہی نوٹی کا پڑا اور مکار کی لڑائی ہو رہی تھی یہاں پر تو غزوہند امام مہدی کا ظہور دجال کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نظور دنیا پر ناظر ہو اور یہ چار ایسی نشانیاں ہیں جو آپ نے اس کو ابھی دیکھنا ہے جس میں غزوہند جو ہے وہ پاکستان کیونکہ فیوچر میں پاکستان دنیا کو لیڈ کرے گا اور فیوچر وہ وہ نہیں ہے جو آپ پہلے والا سوچ رہے ہیں کہ بڑے سال وہ ایسا یہ سوفٹ ویئر کے انجینئر ہیں اصل میں میرا گاؤں بھی ہے میں نے کہا تھوڑا سا بات ہو جائے تو یہ آپ کو سرمت آئیں گے کہ فیوچر میں یہ ٹائم لیڈ نہیں ہے پہلے والی قرآن حدیث سے آپ کو سمجھاتے ہیں تو اس معاملے پر تھوڑا سی اگاہی کے لیے یہ عویس بھائی عویس نصیر صاحب ہیں اسلام آباد سے سوفٹ ویئر انجینئر ہیں پلیز عویس بھائی معذرت تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن پلیز آئیں آپ اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی کلامه المجید اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انہم یرونہ بعیدون ونراہ قریبا اللہ تعالی کلام مجید میں فرما رہا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آگیا ہے وهم فی غفلت معرضون اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اعراض برت رہے ہیں مو موڑ کے بٹھے ہوئے ہیں اقترب للناس حسابهم لوکا دی وفاد دا موت دا ٹائم نزدیک آگیا ہے وهم فی غفلت معرضون پر انہانے اکھا نوٹیاں اقترب للناس حسابهم دنیا دی بسات لپیٹی جانا شروع ہو گئی ہے وهم فی غفلت معرضون پر لوکانوں اپنے مال ڈنگر مویشیاں دا فکر پہ آئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے حضرت آدم علیہ السلام تو لیکے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پتہ نہیں کنے لکھا سال گزرے نے تھے ایک لکھ چوبی ہزار پیغمبر اللہ نے اس دنیا پیجے نے تے حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے پہلے نبی صن تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے ماباپ انا دے قربان ساڑے بچے انا دے قربان ساڑی آل اولاد مال دنیا دی ہر چیز ساڑی لکھا کروڑا ارباں جانا انا دے قربان او اللہ دے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صن تے جدو بھی میں کہنا نا محمد الرسول اللہ تے قرآن دی آئیت جبان تے آجن دیئے محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علی الكفار رحماؤ بینہم کہ اللہ تعالیٰ نے فخر کیتا ہے اپنے محبوب پہ محمد الرسول اللہ والذین معاہو کہ میرا محبوب محمد اللہ کا رسول والذین معاہو تے انا دے ساتھی ان کے ساتھی ان کے اصحاب محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علی الكفار رحماؤ بینہم کافران واسطے سخترین نے انا دے انا دے کہر نے انا دے اللہ دا کہر نے انا دے ننگی تلوار نے رحماؤ بینہم اپسے چھیر شکر نے پیار محبت نیتھی گال اوہی جدو جاندے نے بار کلواراں سونت کے اللہ دے دشمنہ دا مقابلہ کر دینے روحہ ماہو بینہم اللہ نے فخر کیتا ہے اپسے چھے پیار محبت نال بیندے نے تے اقبال نے بھی کہا نا کہ ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم رضم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن کہ اپسے چھے بیندے نے پیار محبت نال کوئی اختلاف نہیں کوئی لڑائی چگڑا نہیں کوئی نرازگی نہیں دل صاف کر کے تے رضم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن تو دشمن سے ہم نے آجائے تے پھر تلوار ہے پھر فولاد ہے پھر لوہا ہے کوئی توڑ کے دسے تے محمد الرسول اللہ جناتہ ذکر ہو رہا ہے تے جناتے ساڑے بچے قربان جناتے اسی قربان ساڑے ماں باپ قربان او کینے آخری نبی انہا تو بعد کوئی نبی نہیں آنا انہا تو بعد کوئی رسول نہیں آنا تے جننے نعوذ باللہ دعویٰ کر دیتا او کافر او کذاب تے انہوں منن نلاوی کافر انہوں منن نلاوی کذاب تے کافر تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے بعد کوئی نبی نہیں آنا تے جڑے ہکلاک چوبی ہزار پیغمبر آئے نہیں نبی آئے نہیں حضرت آدم علیہ السلام تُو لے کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انہا وڈہ چپٹر اللہ نے کھولے انہی وڈی کتاب اللہ نے کھولی ہے تے او بند ہو گئی نا بند ہو گئی جڑی کتاب اللہ نے کھولی سی آدم علیہ السلام توں او کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے بند ہو گئی تے جڑی دنیا اللہ نے بنائی سی انسان نو پے جیسی دا مطلب ہے او دا بھی چپٹر کلوز ہونے لیا او دی کتاب بھی بند ہونے لیا اچھا ویسے ہر بندے نو پتا ہوند ہے عمر کنی ہے او کنی ہو جانی سو تینی نو کسے دی کوئی ہوند ہے او بشور ہو جاند ہے او جی سو ہوئی ہوند ہے ای ساٹھ ستر پینٹ ای اے پتا سارے نو ہوند ہے پھر بھی اسی ساب دنیا دے لائی ہوندے اسے طرح ہون کیامت دا بھی سانو پتا لگ کہ حدیث پہنچ گئی حجت مام ہو گئی اللہ سانو تفیق دوے کہ اس سڑا او حال نہ ہوئے اسی اکھاں کھولیے اگے دی تیاری کریے پہلے اسی کلے کلے جاندے سی نا اور سارے ہونے چھوڑ کے جانے ہیں کیوں گھر ساب اور سارے ہونے چھوڑ کے جانے ہیں نہ بال رہنا نہ کوئی مویشی رہنا نہ کوئی مارتا رہنی ہے نہ کوئی فصل رہنی نہ کوئی پہلی رہنی نہ کوئی دنگہ رہنے نہ کوئی بچے رہنے نہ کوئی ماں پہو رہنے کجھ بھی نہیں رہنے ٹیم آگیا نیڑے تے اے تے اے ساب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنا دا سالان دا دا سدید دا سانو اے عمر اس عمر دی اس عمر دی انی ہے تے قیامت دی جڑی نشانیاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کھول کھول کے کھول 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 کے دسیاں نے تے او جڑی نشانیاں نے انہوں علماء نے فقہانے مفسرین نے محدثین نے دو قسم دی نشانیاں تقسیم کیتا ہے ایک ہوگی نے علامات سغرا چھوٹیاں نشانیاں دوسری قسم ہے علامات کبرا بڑیاں نشانیاں علامات سغرا میرے جو نکھٹو بندے نے کوئی علم نہیں کوئی نہیں پتا لیکن میرے ناکس اکل اچوی جیڑی میں پڑی ہے پوری ہوئی دیکھئے علامات ہی تکل ہو رہے نا انہوں نے پتہ نہیں کتے تاکو پوچھے نے لیکن میری ناکس اکل اچوی ناکس سمجھ اچوی ناکس علم بچوی جیڑی پڑی ہے پہلے دیکھیا پوری ہوئی پہ یہ ایک دو نشانیاں کوئی کسے نو میں نو دسیا تو کوئی آپ پہ میں سوچیا کہ اے نہیں ہوئی شاید اجے ٹیم ہے پھر تو ایک صاحب نے میں نو کیا کہ جی پیلے جھنڈے نکلنے ہیں کیامت سے پہلے وہ کہیں سے نکلیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں کیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں ہم نے پیلے جھنڈے نہیں دیکھی تو انہوں سارے انہوں یاد ہونا ہے کہ آج تو ہاں کچھ تھوڑے سال پہلے ہو مصر اچے صدر مرسی ہے سی انہا دی حکومت انہا گرائی ہے اے جڑا سی سی ہے انہیں تو انہوں نے پیلے جھنڈے کڈے سانا تو انہوں نے ہاتھ دا نشان بنایا سی تھلے رکھیا ہندہ سی رابیہ وہ پیلے رنگ دے جھنڈے سان مصر اچو نکلے سان جتھے جتھے دنیا چونا دے ہمائیتی سان اتھے اتھے انہوں نے چندے لہرائے سان تو میں کیا یار میرے صاحب نالتے ہیں دیکھ لیو اپے داست دیو تسی اچھا پھر آپ پہ وہ کوئی اللہ نے دلے چپایا تھے وہ لبریا سی کہ کوئی شاید رہ گئی ہوئے وہ ایک حدیث ملی کہ عرب کے کچھ قبائل شرک کی طرف واپس لوڑ جائیں گے میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سرزمین محمد و رسول اللہ تے انہا دے صحابہ دی سرزمین اتھے شرک واپس آ جانے اتھے پھر بڑی کوئی لمبی ساڑے تو باد یعنی آجے تے اسی وی نماز روزہ کر دیا اللہ نو مندے آجے تے اسی وی اللہ دا شکر ہے کوئی ایڈے شرک لے پاسے اسی وی نہیں گئے کبتہ نہیں آگے اللہ معاف کرے ساڑے چوئی لیکن اتھے ہرے بھی چاہ جانے اتھے پتہ نہیں کدوں آنے اتھے پتہ نہیں پھر لکھا ساڑ رہنے آنے اینجی محسوس ہوندہ ہے نا جب تو سیئے سن دیو تے اینجی سوچا انسی کوئی ہفتہ کھانٹ گزریا سی میں نو یاد نہیں تے خبر آئیے کہ دبائیچ یا اتھے یو اے ایچ متحدہ عرب مراتچ مودی صاحب مودی کافر اتھے گیا ہے انہیں بقیدہ مندر بوت وڈہ عرب دا اس علاقے دا بوت وڈے مندر دا انہیں افتتاہ کیتا ہے اچھا خالی انہیں نہیں افتتاہ کیتا تے جیڑے اتھے دے شیخ ویخ سنہ جنہیں افتتاہ جس سال یہ ہے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ من ذالک انہیں نعوذ باللہ انہیں بتان دی پوجہ کر کے انہیں افتتاہ کیتا ہے اللہ اکبر اور جس ہم کم گیا ساڑا کہ اے سوچ رہے اسی اسی کہ لکھا سال پہنے اے ہو گیا جس دس سونا قیامت دی ساری دی ساری انلامات سغراب پوریاں ہو گئی کوئی نہیں لبی ان کی سنو لبے من دسنا